اسلام علیکم دوستو وائس آمیرکا کے فیس بک لائر کے ساتھ میں ہوں مبشیر علی زہدی آج ہم نے جیو نیوز کی ایک اینکر کو دعوت دی ہے گفتگو کی جو بہت دنوں سے سکرین پر ہیں تو نہیں لیکن وہ کافی کام کر چکی ہیں اور ہم سب انہیں بہت چی طرح جانتے ہیں بلکہ مجھے تو یہ ازاد حاصل ہے کہ ان کے ساتھ بلیٹنز بھی کیے ہیں آئیشہ خالد آئیشہ بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے وقت دینے کے لیے لیکن چونکہ میں ایک سال سے ملت سے باہر ہوں اور جیو اتنے اتواتوں سے نہیں دیکھ رہا لیکن جب بھی دیکھا آپ نظر میں آرہی کہاں غائب ہیں آپ اسکرین سے آئیشہ بھائی مجھے تقریبا ایک سال سے پیسے کچھ زیادہ ہو گیا غائب ہوئے اور بس آئیشہ دیسیمبر میں شادی ہو گئی اور اس سے کچھ مہینے پہلے ہی آئیونٹ آفر اور بس زندگی کی کچھ معاملات تھے جو اب پتہ تھا کہ آگے چل کے ان کو سیٹل کرنا زیادہ ضروری ہے سکرین میں آئیشہ بہتے ہیں اور سب سے آہیشہ بھی گیا ہماری اکٹیوٹی دیکھتے ہیں اور میرے اکٹیوٹی دیگری کی بنائیہے چیزی جانب پیر کام کرے ہیں باہر ہنو ٹوٹر کی بات کرتے ہیں پہلے مجھے یہ بتائیں میں نے آپ کو پہلی بار ہرساں نسار صاحب میرے مطابق دیکھا تھا مجھے میرا خیلات سے پہلے آپ کا کریر شروع ہو گیا تھا آپ نے کام شروع کر دیا تھا تو وہ مجھے بتائیں کہ کہاں سے کاریر سٹارٹ کیا پہلے کنین چینلز میں کام کیا بلکل کیونکہ بہت سے لوگوں کو ایسا لگتا ہے جب ہم کسی پلاتفوم پر نظر آتے ہیں کہ شاید یہ ان کا سٹارٹ تھا اور یہ تو بڑا گلامر سٹارٹ تھا تو ایسا نہیں تھا ہم نے بھی لائن ملک کے بڑی بڑی دیر تک آردشن دیئے اور دی ہائیدرشن کا شکار ہوتے رہے ہیں اچھا خاصا میرے پہلا جو ورکککک ساتھ پہلے کیا تھا وہ تو سٹارٹ ٹ١ میں جایرے ریجنل چینل ہے لاہور میں اور بہت سارے لوگ رکیناً ورککککے ہیں میں دو سال وہاں پہ کام کیا اور اس سے پہلے میں کچھ وقت تیاری کے لیے کہ میں وقت نے جائی تھی منٹا ہے تو وہ ایسٹرن ہے بہت ہی انڈین ہے جس کی وجہ سے وہ مجھے اس وقت رجائے دیا تھا میں بہت دل اداس ہو گیا تھا اللہ تعالیٰ نے سوچا ہوا تھا میں نے کچھ پہیٹا ہے اور وہاں پہ تقریباً دو سال کام کیا پھر ایسا کچھ ہوا کہ ہماری اینوال فنکشن میں سوہیل وڈائیت صاحب ایسا قیسٹ تشریف لائے اور وہاں پہ ہماری پہلی ملاقات ہوئی جس وقت ماریا یو ایسے کے ایک پروجٹ لیا جا رہا ہی تھی اور انہیں ضرورت تھی یقیناً میرے مطابق میں کہ کوئی host ہو تو اس وقت تین سے چار اینکرز گئے ایسے کے لئے مطابق کے لیکن پھر وہ میری ہی نسیب میں لکھا ہوا تھا اور ایسے کے سامنے تو یقیناً آپ کو معلوم ہے اس کے سامنے تو حسنی صاحب ہر وقت ایسا لگتا ہے بہت ہی حصے میں اور ابھی بس سامنے والے کی پٹائی کرنے والے ہیں نہیں ہے آپ ان کے سامنے بیٹھ کے سوال کرتی تھی تو کبھی ہونے ڈانٹا آپ کو کبھی کیشیات بہت دفاع ڈانٹا ہوگا بلکل ایسے میں آپ کو ایک بات بتاتیوں ایک سے لوگ آپ پہلے یقینہ نہیں ہیں جس طرح اس سوال کے ان کے بارے ان کی طبیعت ایسی ہے بات ہی ہوتی کہ جب ایک شخص آپ کی والد کی جگہ پہ ہوتا ہے تو آپ جج نہیں کرتے ہیں میں بس اس لائن میں ہی جواب دے سکوں ہی اور رہی بات جہاں تک میں ان کے ساتھ بہت ہوتا ہی جب میں پہلے تفاہ ان کو مل رہی تھی آپ یقین کریں کہ میرا کوئی ایک سپوریر نہیں تھا آپ جانتے ہیں حسن نے سا کو میں جانتے ہیں تو میں نے ان کو سفتنا کہا کہ سر میں سیکھنا چاہتی ہوں آپ سے and that was the one line i said and he asked my producer to please arrange wardrobe for this girl and that's how i got selected بے مطابق بس ایسی بات مجھے بتائیں کہ جب پروگرام کرنے کے الگ چیزیں لیکن جب آپ جیو نیوز کے بلیٹن آپ نے کرنا شروع کیا ظاہر آپ city 42 میں کر چکے تھی اب میں چکے کراچی میں رہتا تھا آپ لاہور میں تو میں نے وہ بلیٹن نہیں اس طرح دیکھنے تھے لیکن آپ city 42 اور پھر جیو نیوز کا بلیٹن کرنا تو اس میں کتنا فرق تھا اور پروگرام کرنا اور بلیٹن کرنا اس سے بھی ظاہر کچھ فرق ہوتا ہے کیا چیز بہتر تھی کس میں زیادہ آپ کو آسانی ہوگی بہت تھی زیادہ زمین آسمان کا فرق تھا میں آپ کو بتا ہوں کہ یہ احساس نہیں تھا کیونکہ city میں ریٹن جو تھا وہ ریکارڈٹ چاہتا تھا میرے مطابق بھی ایک ریکارڈٹ پروگرام تھا اور جب میں جیو نیوز کی سکرین پر تیار مطابق ہو رہی تھی کیونکہ شروع میں night duties بھی تھی اور ابھی ایکسپوزر نہیں تھا اور یہ بات پتا تھی زیادہ در لوگوں کو اس لئے مجھے تیار کیا جا رہا تھا دے ملانے سے پہلے تو بہت ساری ڈسٹریکشنز مطلب مجھے ایسا لگتا تھا کہ شاید لوگ کچھ روٹ ہیں ان کو بہت ہمبل ہونا چاہیے مجھے سکھانے کے لئے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ حساس ہو جاتا ہے کہ شاید اگر وہ بہت ہمبل ہوتے تو میں بھی سیکھنے میں بہت آسانی کہ ٹھیک ہے نہیں تو ناسی مجھے بہت تف ایک کہہ لیچے کہ لگیں کچھ چیزیں جب میں آئی اور اتنا ٹپ لگا کہ میں نے ایک پوائن پر جا کہ ہماری جو پروگرامنگ کے ہی دون کو یہ بھی کہ بس میں واپس جا رہی ہوں تو انہوں نے کہا کہ یہاں تک آنا مشکل تھا ایشاں جب یہاں پہ آگئی ہو تو اس سے آگے تو آسانی ہونی چاہیے بجائے اس کے کہ آپ یہاں آکے فیلیر جو ہے اپنی زندگی میں لکھیں اور واپس جلی جائیں جیو کیسے ایک خرصم ہے جیو کیسے ایک خرصم ہے جتنا مرضی ایک درپوک انسان ہوں یا آپ کو لگتا ہو کہ یہاں بہت بڑا کام ہے بسیل آپ کو بڑا کام ہے آپ کو سیٹ و سنا مرزا محمد تنید اور بجی سانی اور دب تالب بھی تھے تو آپ کو دل کرتا ہے آپ کو کسی کی چانل میں بیٹھے ہو آپ کو دل میں خواب مطبیت ہوتا ہے کہ آپ جیو کیوں 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 کام کرتے ہیں آپ کو سکتے ہیں کوئی ایسا ہو جائے کہ آپ وہاں پہ بیٹھے ہو اور دیتا ہے آپ بھی جانتے ہوں گے اور ہمارے ساتھ کام کرنے والوں کی پتے ہیں کہ یہ راستہ آزان نہیں ہوتا ہے یہ اتنا کلمرس نہیں ہوتا ہے اور اسی لیے بس جب کام آزاتے تو مزا بھی تب آتا ہے تب ہی آپ آگے بڑھتے ہیں اور تب ہی آپ انجوائے کرتے ہیں مجھے ویسے میں یہ سوال آپ سے کرنا بھی چاہتا ہے کہ یعنی میری طرح آپ بھی شاید میری کلاس گھرانے سے ہی ہیں اور لڑکیوں کو تو بہت مشکل ہوتی ہے اپنا کریئر بنانے میں کیونکہ بہت سی ہرڈلز ہیں ہمارے محاشر میں ہر جگہ ہوتی ہوتی لیکن ہمارے ہاں تھوڑی سی زیادہ ہیں تو پھر آپ نے بھی شاید قدم قدم پہ ان ہرڈلز کا سامنا کیا ہے کتنا آپ کیسے ایڈوائز کریں گی آنے والی اور لڑکیوں کو خاص طور پر لڑکیوں کو جو اپنا کریئر اس میں بنانا چاہتی ہیں کہ کتنا انہیں تیار ہونا چاہیے ان ہرڈلز کو اور کم کرنے کے لیے ان سے لڑنے کے لیے آگے بڑھنے کے لیے موشو میں میں آپ کو ہمارے میں بہت سوچا خاص کر جب میں فارک کیا جب میں کام نہیں کر رہی تھی کونسی سٹریٹیجی بہتر تھی جب میں بہت زیادہ ریلیکس تھی جب میں انتر وی میٹیہ میں یونیورسٹی ستوڈنٹ تھی مجھے کوئی خاص مجھے 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 کس سے بات کرنی ہے آپ کو ایک فریک ایٹیوڈ کے ساتھ آپ کو پتا ہوتی ہیں آپ کو پتا ہوتی اور اس وقت مجھے کیونکہ مجھے وہ نہیں پتا تھی اور اس کے بعد یہ ہوا کہ جب میں جیو میں آئی تو تب تک میں شکار ہو چکی تھی کیونکہ ایکسپیرینس اتنے عجیب ہو چکے تھی کہ میں کہتی تھی بہتر ہے کہ انسان بس اپنے کام کے لیے آپ سٹوڈیو میں آئیں لیکن پھر مجھے اساس ہوا کہ یہ بھی ٹھیک نہیں ہے اس سے یہ ہو رہا ہے کہ سب کو ایک وای بھی جا رہی ہے کہ شاید میں بہت ایک رود انسان ہو یا مجھے سیکھنا نہیں ہے آگے نہیں بڑھنا ہے تو مجھے یہ ریلیزیشن ہونے میں بہت ٹائم لگا کہ آپ کے اندر سب سے پہلے سنجید کی بہت ہونے چاہیے کام کے لیے باقی چیزوں کے لیے باقی چیزوں کے لیے باقی چیزوں کے لیے سب سے پہلے کام کی سنجید کی ضروری ہے آپ کو کام آجائے تو اس کے بعد میرا خیال ہے آپ کے دشمن کافی کام ہو جاتے ہیں سب سے زیادہ ضروری یہ بات ہے کہ آپ کا پیشن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ سکرین پہ آگئے ہیں جب ہم جیو میں پہنچ جائیں تو اس کا مقصب نہیں ہونا چاہیے کہ اوہ جب ہم جیو میں پہنچ جائیں تو اس کا مقصب نہیں ہونا چاہیے کہ اوہ مطلب میری زندگی کا ایک خواب تھا جو پورا ہو گیا یا کسی بھی چینل میں جیو کے علاوہ بھی ماشا اللہ اور چینل ہیں تو آپ کو سیریس ہونا چاہیے اس چیز کے لیے جس کے لیے جس کے لیے آپ انتر ہو رہے ہیں دو کہ میں ہی ہندرد پرسنٹ سیریس تھی اپنے کام کو لے کے میرے ساتھ بھی میں لاپروائی کا شکار ہو رہت ہوں بہت سارے غلطیاں کرتی ہوں لیکن پہ بھی میرا خیال ہے کہ آنے والوں کو میں یہی مشورہ دوں گی اچھا جب آپ خبریں پڑھیں کی امپولیٹنس کریں تو ان دنوں جیو نیوز صاحب صاحب بات ہم تو گرتے ہیں غیر رسمی زہر ایم گھتگی سے کریں کہ فوج کے عطاب کا شکار تھا جیو اور ان دنوں آپ نے ایک سوجی جوان سے شادی بھی کر لیا تو گھر میں لڑائیاں بڑائیاں تو جیو اس بارے میں آپ کو بتاؤں کہ کاش کے مجھے پتا ہوتا ہے کہ جب میں ان سے مل رہی ہوں تو یہ کیا بلا ہے اور انہیں پتا ہوتا ہے کہ جب وہ مجھ سے ہم کیونکہ مجھ سے ملے تو ہم بلکل ایک بہت الائیت ماہول میں ہمائیں میٹنگ ہوئی اور حالانکہ علی بہت زدہ باتشیت کرنے والے انسان نہیں ہیں لیکن کیونکہ سب کے درمیان پیٹے ہوئے تھے تو بڑی جسے کہ گکشپ لگ رہی تھی تو میں نے کہا یہ تو بڑا ایسی مطلب ایسی کوئی سٹیگما مجھے لگتا تھا کہ شاید کوئی ایسی ایک ہنڈرنس ہوگی یا کوئی ایسی ایک پوشنگ ایٹیٹوٹ ہوتا ہے جیسے لیکن ہمارے جو بیٹ اپس ان میں کوئی بات ہوئی نہیں اور جب تب نہیں ہوئی تو بیٹ ایسی سترین نیرا بیٹ ایسی اب ہنو جو بیٹ بیٹ جو بیٹ کسی تو ایسی نیرا تیو ٹویٹر پہ ایکٹیو ہیں سوشل میڈیا پہ تھوڑا اور اس میں یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ اپنے رائے کے اظہار کریں تو پھر لوگ برا بھلا نہ کہیں ہر طرح کے لوگ موجود ہیں ٹویٹر پہ اور ایسا بھی ہے کہ کچھ نہ کچھ آپ کی رائے بنی ہوئی ہوتی ہے آپ اسی سیاسی جماعت کو سپورٹ کریں یا نہ کریں لیکن لوگ لیبل لگا دیتے ہیں تو اس میں آپ بڑی لڑائیاں لڑتی ہوئی نظر آتی ہیں کیسے آپ یہ کر لیتی ہیں کیسے وقت دیتی ہیں اور کیا پھر آپ کو بھوگتنا پ� مجھے آپ کو بتا ہوں مجھے در بہت لگتا ہے ویسے اگام کرتے ہیں پر جواب دیا بگیا رہا بھی نہیں چاہتا باز دفعہ کیونکہ غلط بات کوئی کرے تو آپ ایک بار برداشت کر سکتے ہیں دو بار کر سکتے ہیں پھر تیسری بار آپ سوچتے ہیں کہ اصلاح کی بھی ضرورت ہے شاید ہماری بات کوئی اثر کر جائے لیکن ایسا ہوتا بہت کام ہے اور شاید میرے پاس آز کل وقت کچھ زیادہ ہے تو وہ جواب والی کیفیت بھی جوڑی زیادہ تاری ہوئی بھی جس وقت آپ سوڑی تہلے سکتے ہیں کہ جیو وہ اتاپ کا شکار تھا تو میں نے اس وقت پہ اپنا توٹر اور فیس بک ایک ٹوک اکاونٹ کے بیٹ کر دیا تھا بکر اس وقت ہے جو ہمیں سننے کو مل رہا تھا اس وقت پہ تو یہ تو سچ ہے کہ یہ ایسا یہ طور چلتا رہتے ہیں کیونکہ ہمارے ہم کسی اور کی نیرے ٹیب کو اکسٹ کرنا بڑا موشکل ہے ہم جب اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں تو ہمیں رکھتا ہے کہ ہنڈرڈ پرسنٹ اقلا بندہ جو بھی ہے وہ اس سے اقلی کرے جبکہ میرا ایسا بالکل خیال نہیں ہے میرا خیال ہے کہ میرے گھر کے اندر بھی اگر پانچ افراد ہے تو سب کی رائے مختلف ہو سکتے اور ایسا ہے بھی خاص کر مطلب پریٹیکل جو ہماری پارٹیز ہم کے لحاظ سے آپ کو بھی پتا ہوگا کہ پیرنٹس کی رائے چینج ہو چکی ہے برچے کچھ اور طریقے سے سوچ رہے ہیں پھر جنہوں نے بہت پہلے نبدیلی کے ساتھ تھے وہ ایسا ایسا اپنا روح بدر رہے ہیں یا پہلے جو نہیں تھے وہ اب اس طرف جا رہے ہیں جایر خیالات بلدتے ہیں ہاں مطلب اس کو اتنا سیریز نہیں لینا چاہیے لیکن مجھے لگتا ہے کہ ایک سیٹ اپ تیار ہے ان پلیٹ فرمز پر بھی یا آپ کو اٹیک کرنے کے لیے یا آپ کو برا بھلا کینے کے لیے پہلے میں پرشان زیادہ ہوتی تھی لیکن اب مجھے حساس ہوگے کہ میں کافی بہادر ہوں تو میں لڑائی کر لگتی ہوں اچھا میں نے پہلے کہ جیو نیوز اتاپ کا شکار تھا اب تو یہ نہیں تھا اس لئے میں نے کہا کہ اب تو پورا میڈیا ہی اسے لگتا ہے اتاپ کا شکار ہے مستقبل کچھ اچھا نہیں لگ رہا تو آپ کے کیا ارادے ہیں مستقبل کے اور کیا کوئی واپسی کا امکان ہے اس بارتے ہیں مجھے خودتے ہیں مشرم ہے hope is always there اس میں کوئی شک نہیں ہے انسان اپنے طور پر ہمیشہ پناتے ہیں اور اس میں سے پہلے ہوا سوچنا ہے اور اس رہا ہمیں ہائے تو ہوتاراں اور مجھے دیگہ ہوتا ہے اللہ میں نے تو انہیر سے دیکھر آئی کچھا میں نے بہتا خاص ظاہرہ اور جب میں واپس آؤں تو وہاں بہتا ہے جس میں ایک بیلنس لائف کا مزا ہو اور ایسا نہ ہو کہ کہ میں واپس بھی آجاؤں اور پریشانی کا بھی شکار ہوں تو جب بھی واپسی ہو بہت اچھے طریقے سے ہی ہو آپ جانتے ہیں کہ نیوز انکر ہوتے ہیں جب ہم تو ہماری رول تو بہت بڑا ہوتا ہے لیکن اس پر ہمارا کنٹرول بہت کام ہوتا ہے تو یہ ایک طرح سے ہماری لیے بڑی بیلیفیشل بات ہوتی ہے کہ ہم جو کہہ رہے ہوتے ہیں وہ سب کو کتا ہوتے ہیں کہ یہ خود یہ بات نہیں کرے یہ وہ الگ بات ہے کہ اس کا خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑا ہوتا ہے بہت تفاہ تو مجھے ہمیشہ سے یہ کیے ایج بڑا مزے کا لگتا تھا کہ جو بات ہو رہی ہے اس کا کریڈٹ مجھے مل بھی رہا ہے اور میں کسی اور پر ڈال بھی سکتی ہوں ٹھیک ہے آئیشہ آپ کے لیے بہت سی دعا ہے اور ٹویٹر پر میں تو خیر سب کو یہی مشورہ دوں گا کہ آپ بھی ایکٹیو رہے ہیں اور لوگ بھی ایکٹیو رہے ہیں جو اگر تھوڑے در کے لیے دور پی ہو گئے ہیں میڈیا سے کیونکہ اس طرح ہم پھر اپ ڈیٹ رہتے ہیں اور بیچ میں گیپ اگر آپ ہی جائے کام میں تو ہم اپ ڈیٹ رہتے ہیں مجھے موقع نہیں ملا ہی کہنے کا کہ ہم نے آپ تو چلے گئے ہمیں چھوڑ کے ہمیں آپ کو بہت مس کیا جیو میں اور ماشاء اللہ آپ جو کام کر رہے ہیں ہمیں دیبتی ریتیو بہت خوشی ہوتی ہے آپ کی کہانیوں کو بہرحال بہت مس کرتے ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ جس طرح میری واپس ہی ہوگی جس طرح آپ کی کہانیوں کی بھی ایک دن واپس شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ پھر آپ سے انشاءاللہ بات کریں گے اور جن دوسرہ میں فیضو کے جوائن کے ان کا بہت شکریہ